میں جوب جو مطلبی این اف نہیں اگر آپ ایک فیملی رن کر رہے ہیں آپ کے بی بی بچے ہیں تو پھر پاکستان میں اگر آپ صرف جوب کر رہے ہیں ایک سورس آف انکم ہے اور اس حالات میں جب کے آپ کو پتا ہے کہ جب جو آپ جوب کر رہے ہیں اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کر رہے ہیں کہ جوب کر رہے ہیں وہ بھی کنٹرکٹرہ نے نکار دیا کہ کنٹرکٹ بیس میں آپ کے جوب ہوتی ہے ایک یا دو سال کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد وہ کنٹریکٹ جب ختم ہوتا ہے یا تو وہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں کنٹریکٹ آپ کا یا پھر آپ کو نکال دیتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ریڈ لائن میں ہیں اور آپ رسک ہیں ہائیلی رسک پہ آئے اگر آپ کو کمپنی نکال دیتی ہے لیٹ سپوز آپ بہت سارے ایمپلائیز پرائیویٹ کمپنیز کے لے اوف ہوئے ہیں مطلب اس یئر میں پریویس یئر میں بہت زیادہ اس کی ریشو بہت زیادہ ہے تو اب بات یہ کہ ادھر سورس آف انکم کیا ہونا چاہیے اب جائے دیکھیں میں نے اپنا فیس بک پیج میں ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی ہیں یوٹیوب چینل بنائے اپنا اور آپ کو پتہ فیس بک پیج مونیٹائز ہوتا ہے یوٹیوب ویڈیوز مونیٹائز ہوتی ہیں اس سے کچھ نہ کچھ انسان کی انکم ہاتی رہتی ہے اور یہ ایک پار ٹائم جوب آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور پیچھے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے فیملی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فیملی کو سنبالنے والے بندے ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے بندے ہیں تو پھر آپ کو بیسٹ اوپشن یہ ہے کہ آپ کو باہر جانا چاہیے آپ ایشین کنٹریز میں یوکے چلے جائیں آئرلینڈ چلے جائیں سویڈن چلے جائیں نورویج چلے جائیں ان کنٹریز میں چلے جائیں جہاں پہ آپ سٹیڈی ویزی کے طور پر جا سکتے ہیں سٹیڈی ویزی کے ساتھ اور پھر آپ اپنا ورک اس کو ورک پرمیٹ میں تبدیل کر کے تو وہاں پہ آپ ایک پرمنٹ جوب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ پاکستان میں رہا ہے کہ کمائیں گے نہ اگر آپ بیس سال میں آپ کی ففٹی تھاؤزنڈ انکم ہے آپ بیس سال میں بیس سال میں بہت بھی کر لو اگر ایک روڑ یا ایک روڑ بیس لاکھ کمال لیتے ہیں بیس سال میں تو وہ بیس سال کا ایک روڑ برابر ہے اگر آپ باہر ڈالرز میں انکم کر رہے ہیں آپ کوئی رائیڈر کی بھی جاب باہر کر رہے ہیں تو وہ ڈالرز میں آپ کو پی کرتے ہیں اور وہ آورلی ویجیز ہوتی ہیں باہر ملک میں تو پھر آپ وہاں پہ یا تین سال میں آپ ایزی کمال سکتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ کمال سکتے ہیں یہ میں نے ٹائم زیادہ بتایا ہے میں نے میکسیمم ٹائم بتایا ہے آپ اس سے زیادہ کمال سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہ کتنی انرجی ہے کتنا پوٹنچیل ہے آپ کتنا ارن کرنا سکتے ہیں اور آپ کے اندر کتنی بھوک ہے آپ کے کتنا پیسہ رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو بیس اپشن یہ ہے بہت جانے کے لئے سٹیڈی ویزی کے لئے اگر آپ ماسٹرز کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے لئے آپ کو پاکستان میں ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ ہونی چاہیے ٹھری پلس سی جی پی ہونا چاہیے اگر آپ کوئی جا رہے ہیں آپ کینیڈا جا رہے ہیں یا یوکے جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے یہ ایک ایڈا ٹاپک ہے باہر کیسے جانا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے اس ایڈا ٹاپک ہے میں سپرر سی ویڈیوز آپ کے لئے بنا ہوں گا انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کرلیں فیس بک پیج کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو اس کو بھی لائک کرلیں سیکنڈ اوپشن اگر آپ کا فیملی میں مسئلہ ہے آپ گھروں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ کے ماں باپ پیچھے اکیلے رہ جائیں گے تو پھر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی ایڈر سورس اپنے آلائی اگر آپ پانچ بجے تک آپ نائن ٹو فائف جاب کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ کوئی پار ٹائم بزنس شروع کر سکتے ہیں اب ٹائم کو منیج کرنا آپ کو آنا چاہیے ٹائم میں سارے کہتے ہیں کہ مطلب کہ آپ کی سکیل ہے تو پھر آپ کا وہ سورس آف انکم ہے ایک لائک آپ کے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ٹائم منیج کرنا آپ کو آگے نا آپ کے اندر سکیل نہیں بھی ہے تو پھر آپ بزنس کر سکتے ہیں اس میں انسکیلڈ بزنس کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کرتے ہیں آپ بزنس کر سکتے ہیں چھوٹا موٹا بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ دکان نہیں کھول سکتے ہیں آپ کوئی چھوٹا موٹا سا کربار رن کر کے کسی کو ہائر آگے کر سکتے ہیں اور جس سے آپ کو ایک منتھلی انکم جو ہے وہ آتی رہا چاہے کام ہی ہو شروع سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے انسان کو انسان نے فرسٹ ٹیپ لیتے ہوئے ڈرتا ہے فرسٹ ٹیپ جب انسان لے لیتا ہے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت پیدا کرتے ہیں اور آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے میرے آپ کو اپنی سٹوری میں نے پہلے بھی بتائی ابھی پھر شورٹ سی کار کے بتا دوں کہ میں نے جب یہاں یوٹیوب چینلل شروع کیا تو مجھے چار سال لگے ہیں اپنے یوٹیوب چینلل کو مونیٹائز کراتے ہوئے چار سال چار سال میں میرا چینل تین چار دفعہ بند ہوا سٹرائکس آئی سمجھ نہیں آتی تھی ویوز نہیں آتے تھے سبسکرائبرز نہیں آتے تھے پھر آسا آسا سمجھ آئے کہ کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں آرے پھر جب میرا یوٹیوب چینلل مونیٹائز ہو گیا تو اس میں مجھے فورٹی ڈالرز فورٹی ڈالرز کا مطلب میری فرسٹ انکم ہنڈر ڈالرز تریشلل جو یوٹیوب کا وہ پورا ہونے لگا تھا فورٹی ڈالرز جب میری کمپلیٹ ہوئے تو پھر وہ ایک یوٹیوب کا گوگل ایڈسنس کی ویریفکیشن آتی ہے آپ کو اپنا ایڈریس ویریفائی کرنا ہوتا ہے جب میری ایڈریس ویریفائی کرنے گیا میری مسٹیک دیکھیں آپ ایڈریس جب میری ویریفائی کرنے گیا کمپنی ریجسٹر کروانی تھی انٹین بنوانا تھا وہ بہت لمبا معاملہ ہو گیا تھا اب میں وہاں پہ پھاس گیا تھا اب وہ فورٹی ڈالرز میرے ضائع ہو گئے پھر میں نے نیا ایک ایڈسنس کا اکانڈ بنایا انڈویڈویل اکانڈ بنایا جس پہ وہ فورٹی ڈالرز تو مجھے نہیں ملے مجھے زیرو سے دوبارہ سٹارٹ لینا پڑا لیکن میں نے سٹارٹ لیا ٹھیک ہے اور الحمدللہ پھر انہیں پیسے ہوگے تو یہ ایک انسان غلطیاں کر کر کے ہی سکتا ہے آپ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ شاپروں کا بزنس شروع کر دینا آپ پاپڑ بچنا شروع کر دیں آپ سرویسیز سرویسیز دینا شروع کر دیں آپ کوئی بھی سرویس دے سکتے ہیں آپ پار ٹائم مطلب کال سنٹرز کی جاب ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر پار ٹائم اپنی جاب کر نہیں ہے تو جاب نہ کریں آپ بزنس شروع کریں آپ دراز پر اکاؤنٹ کھول لیں آپ فری لانسنگ شروع کر لیں کونٹینٹ ٹرینٹنگ شروع کر لیں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو گرافک ڈزائننگ شروع کر دیں گرافک ڈزائننگ کتنے مشکل ہیں دو تین چار مینے کا کورس آپ کریں تو آپ وہ ازیلی شروع کر سکتے ہیں پاکستان میں رہ کے بھی آپ ڈالرز کم آسکتے ہیں ایک اچھا بزنس رن کر سکتے ہیں آپ ایمیزون شروع کر سکتے ہیں پار ٹائم شروع کریں پھر آپ اس کو فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں آپ جاب چھوڑ بھی سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ انسان کے خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے کتنا کمانا ہے پاکستان میں یہ بات نہیں ہے مطلب پاکستان میں آپ کو رہ کے زیادہ محنت کرنی پڑے گی کم پیسہ کمانے کے لیے اب باہر یہ ہے کہ باہر اگر آپ تھوڑی بھی محنت کرتے ہیں اول تو باہر اگر جانا ہے تو بھئی ایک مائنسٹ بنا کے جائیں کہ آپ نے وہاں محنت کرنی ہے اور پیسہ کمانا ہے باہر تو آپ کوئی کام تو ہوگا نہیں صرف پیسہ ہی پیسہ تو پاکستان میں بھی آپ رہ کے تو اپنا اچھا کام کر سکتے ہیں اور اچھا ایک ہنڈسام اماؤٹ ارن کر سکتے ہیں یہ کچھ سمپل سی ویڈیو میں نے بنانی تھی کہ آپ کو باہر جانا چاہیے پاکستان میں رہنے چاہیے بتا دیا میں نے آپ کو باہر جانا چاہیے تو پھر آپ باہر جانا چاہیے ادھر رہنا چاہیے آپ کے فیملی کا مشیوہ باہر نہیں جا سکتے تو ادھر رہے کے بھی آپ ڈبل ڈبل جاب کر سکتے ہیں کیونکہ کمپنی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹیم آپ کو لے آف کر دیں کس ٹیم آپ کو نکال دیں پرائیویٹ کمپنیز کے بہت رولے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پوزیٹیف ثابت ہوگی ہوگی کمنٹس میں ضرورت آنا تینکیو اپنا خیال ہوگی گا اللہ حافظ